موسیقی اسلام علیکم ذہنی پریشانی اصابی کھچاؤ دل و دماغ کی کمزوری یاداشت بڑھانے کے لئے میدے کے نظام کی اصلاح کے لئے بیماری کے بعد کمزوری دور کرنے کے لئے شگر کے مریضوں کی کمزوری دور کرنے کے لئے حسوساً ڈپریشن کے لئے ہاتھ پاؤں کامپتے ہو چال میں لڑکھڑا ہٹ ہو ان سب بیماریوں میں بہت مفید ہیں نمبر ایک دونوں ہاتھوں کے تلو کی مالش نمبر دو گردن کے پچھلے دونوں اطراف کے پٹھوں کی مالش نمبر تین دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مالش نمبر چار کنپٹیوں کی مالش نمبر پانچ ٹہنوں کے مین پچھلے اور پندلیوں کے احتتام پر جو ایڑی کے اوپر پٹھا کھچاؤ کھچا ہوا ہوتا ہے اس کی مالش کریں مالش کرنے کے لئے ضروری ہدایات ہر حصے کی مالش پانچ سے دس منٹ کریں جسم کی مالش کبھی بھی تھنڈے محول میں نہ کریں مالش کے لئے نیم گرم زیتون کا تیل استعمال کریں مالش کے فوراں بعد غسل نہ لیں ایسی اور پنکھا بند کر کے مالش کریں مالش کے دوران اپنے جسم کو پرسکون رکھیں اور منفی سوچ نہ رکھیں